حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک بریہ تھی اس نے ایک مرتبہ تین روٹیاں راہے خدا میں دیں اور پھر آٹا گنڈے بیٹھی اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی بریہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس پریاد لے کے پہنچی اور ہوا کی شکایت کی حضرت دعوت علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتے سے پوچھئے دعوت علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھئے جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اے دعوت علیہ السلام سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سراخ بند کر لیں چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سراخ بند کر لیا اور بسلامتی کنارے پہ پہنچ کر اے دعوت علیہ السلام ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسا حصہ اس بڑے کو دلاؤ چنانچہ دعوت علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور تین سو ہزار دینار کا مال بڑے کو ملا دعوت علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی تین روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے نزدھن المجالس جل سواد ایک سوبان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملکہ بادشاہ بہت ظالم تھا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کار دوں گا یہ خبر سنکر لوگوں میں سنسنی مچ گئی اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تو وہ عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا فقیر نے کہا تم مجھے اللہ ازوجل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی نرازگی اور سزا کی پرواغ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دی فقیر دوائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے دو روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سکھ نراز ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ پٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا اس عورت کا ایک شیر خار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی پاس ہی دریا تھا اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے یہ سوچ کہ وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی گی اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں سے نکال سکوں عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننے منے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا عورت اپنے لفتے جگر کو صحیح سلامت دے کر خوش ہو گئی اب دوسرے شخص کی باری تھی اس نے اپنے موں میں کچھ پر کے اس کی جسم پیدام کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندوں تم کون ہو انہیں نے کہا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں اس نے کہا نہیں انہیں نے کہا ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی رام صدقہ کیا تھے جن کی وجہ سے تم مسئیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مسئیبت سے نجات بھی مل گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے ترمیزی شریف اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رامیت تعمال خرٹ کرتا ہے اسے اللہ تعالی دنیا آیا آفیت اس کو ان کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پہ بلائے نازل نہیں کرتا بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مطلع کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سکت بیماری و تقلیم میں مطلع ہوتا ہے جس کی وضع سے وہ زب کا دامن چھوڑ کر کف و کفران کی دلدن میں پھنچ جائیں حاصل یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی و رضا کے خاطر اپنا مال و ذر خرچ کرنے والا خاتمہ بلخیر کی عبدی سعادت سے نوازا جاتا ہے لہذا پیارے سامین ناظرین حاضرین آپ لوگ صدقہ اخراد دل کھول کے کیجئے یہ رمضہ